ایک سو پچیس اور ڈھائی سو گرز کے خواہش مند افراد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری جی ہاں میں ہوں غلام حیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اور اس خوشخبری کو جاننے کے لیے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس خوشخبری کی انانسمنٹ میں کروں گا سب سے اینڈ میں موسم ہو بہار کا یا ہو خیزہ پی پی ایل دے ہر پل آپ کا ساتھ ہاں جی پاکستان پروپرٹی لیڈرز ہر وقت آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ابھی اس وقت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پریزن مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آیا ہوا ہے ایک سو پچیس اور ڈھائی سو گرز کا پچھلے ایک سال سے آپ لوگوں پہ ہے موسم میں خیزہ چھایا ہوا بادل آیا ہوا ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے جی ہاں جیسا کہ ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے پاکستان پروپرٹی لیڈر بھی آپ لوگوں کو یہی کہے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا کیا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سے یہ بادل بھی تھم جائیں اور جو ہے جو موسم بہار ہے وہ بھی آ جائے اب اے آ تو ہمارے پاس دو اوپشنز ہیں ایک سو پچیس کے جو پریسنٹس کے جو منیمم ریٹ ہیں پلوٹس کے وہ اس وقت تیس لاکھ میں بھی ایک سو پچیس کا پلوٹ مل جاتا ہے اور یہ ایسا وقت ہے جو کہ بلکل جو ہے ایک ایسا وقت ہے جس وقت کی لوگ انتظار میں رہتے ہیں جو لوگ خواہش مند تھے ایک سو پچیس کے اور ڈھائی سو گز کے پلوٹس خریدنے میں انٹرسٹ تھے اور یہ وقت وہ ابھی اس وقت کو ملکی صورتحال کی وجہ سے پریشانی میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیسے تکیہ کی نیچے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہول کیے میں ہیں ان لوگ کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈیئر ویورز ڈائم از نو جیسے جون سینہ کہتا ہے کہ ٹائم از نو اب وقت آ چکا ہے اب اور انتظار مت کریں اور انتظار کریں گے تو آگے جو ہے موسم بہار آئے گا ہم خوشکبری دینے والے ہیں ایک سو پچیس کے اور ڈائی سو گز کے الوٹی سکروک ہیں موسم بہار آنے والا ہے ابھی اگر آپ نے پلوٹ خریدنے تھے تو اب آپ خرید لیں اب بعد میں موسم بہار آ جائے گا بعد میں موسم نہیں رہے گا آپ لوگا خریدنا چاہیں گے تو یہ پلوٹس آپ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل جائیں گے اس وقت جو لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے ایک سو پچیس گز کے اور ڈائی سو گز کے پلوٹس لیے تھے مگر ہمیں اس میں سے کوئی ریٹرن نہیں ملا ان لوگوں کے لئے ایک پیشکش میں دوں گا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کی جو ویلیو ہے یا تو اس پہ ہمارے پاس آئیں ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کی مچورڈ اور ریڈی پروپرٹیز کو ریڈی پلوٹس کو کہ ہمارے پاس تھے آپ آئیں اور ریٹرن میں لے جائیں فائلز اور کس چیز کی فائل کمرشل پروپرٹیز کی آفیسز کی اور ایسے شوروم سی فائلز جو ابھی انڈا کنسٹرکشن ہے اور دوسری میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا ایز ای ریل ایسٹیٹ کلسلٹنٹ کہ اگر آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے دھائی سو گز کا پلوٹ لیا ڈیڑھ کروڑ کا اب اس کی ویلیو ہے ایک کروڑ کی پچانوے لاکھ کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں یہ پلوٹ بیش دینا چاہیے جی بالکل نہیں آپ کو فی الحال اگر آپ کی ہولڈنگ کپیسٹی ہے اور آپ نے یہ پلوٹ اپنی رہائش کے لیے لیے تھے تو کبھی بھی آپ کو یہ پلوٹ نہیں بیشنے چاہیے کیونکہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں دو موسم آتے ہیں موسم خضا اور موسم بہار خضا ہیں کوئی بات نہیں بادل چھائے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ لوگوں کے لیے میری ایڈوائز یہی ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی افورڈی بیلٹی ہے تو آپ ابھی پاکستان پرابٹی لیڈرز پہ آئیں ہمارا کنسٹرکشن کا پلیٹ فارم ہے آپ کو ہم کنسٹرکشن آفر کر رہے ہیں بہت ہی جو لیمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ آفر ہے ہماری کے ایک سو پچیس اور ڈائی سو گز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ایک کمپیٹیٹیو ریٹ پہ اے پلس پلس کنسٹرکشن جی ہاں اے پلس 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 کنسٹرکشن ایسی کنسٹرکشن کہ جو شاید یہاں پر کسی نے پہلے کبھی نہیں کی ہو لوگ خود بھی بنا رہے ہیں جو خود اپنے لیے گھر بناتا ہے وہ ایسی کنسٹرکشن کرتا ہے جو شاید کوئی پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی نہ کر کے پا رہی ہے کیونکہ وہ خود مارکیٹ میں جاتا ہے جو اسے سب سے بہتر چیزیں ملتی ہیں وہ چون کے لاتا ہے لیکن ہم لوگ چونکہ پاکستان پروپرٹی لیڈرز پی پی آل ایک فیملی ہے وہ ہم لوگ بھی آپ کو اسی طرح کی کنسٹرکشن کوالٹی دیں گے ہوگا کیا اب اس سٹیپ کوٹھانے سے کیا ہوگا جب تک آپ لوگوں کے گھر تیار ہو چکے ہوں گے تب تک جو آپ نے ڈیڑھ کروڑ کا پلال گیا تھا جو آج پچانوے لاکھ کا ہے وہ دوبارہ دو کروڑ تک جا چکا ہوگا اور تیار شدہ پروپرٹی کی ویلی اس وقت تو بہت اوپر ہوگی پانچ کروڑ چار کروڑ ساڑھ چار کروڑ اس بیکٹ میں آ چکی ہوگی تب ہوگا کیا آپ نے آج اگر ہم سے کانٹلیکٹ کر کے اپنے پلال پر کنسٹرکشن کروالی تو اس وقت آپ کو پلال کا ریٹن بھی ملے گا اور جو کنسٹرکشن کی پرائزز اس وقت بڑھ چکی ہوں گی چونکہ پاکستان میں جب ایک چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو وہ کم نہیں آتی گرتی نہیں ہے جو کنسٹرکشن کی ویلیو ہے یا پیٹرول لے لیں یا کچی بھی چیز کو ہم دیکھ لیں جو سیمنٹ کی یا بجری کی یا سریعے کی ویلیو ہے وہ بڑھتی نہیں کم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بڑھتی ہے اس وقت تک وہ ویلیو اور بڑھ چکی ہوگی آپ کو کنسٹرکشن کروائے ہوئے جو آپ کا مکان ہوگا جو آج کی مٹی ہے کل کا سونہ بن چکا ہوگا اس میں سے آپ کو بہت سارا ڈیٹرن دیکھنے کو ملے گا اس ایڈوائز کو آپ مانیں گے تو انشاءاللہ اور ابھی بزید اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال آتی ہیں دائی سو گز کو ایک سو پچیس کو لے کر یا آپ کو پیسے کی کیش کی فوری نیڈ ہے تو ہم لوگ مہارے پاس انویسٹرز ہیں جو طلب کر رہے ہیں چانس ڈیلز آپ لوگ اگر فوری اپنا پلوٹ بیشنا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کریں کسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کریں اگر ایڈجسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کریں دیئے گئے نیچے نمبرز پر ابھی رابطہ کریں اور فیل حال میں چاہوں گا اجازت السلام علیکم